کہ جن کا جنم یہاں پر ہوا وہ ہمارے باپ دادا کہ وہاں پر کتنی پرپٹی چھوڑ کر گئے ہیں کتنی چھوڑ گئے ہیں کیا کہ وہاں پر رکھ کر آئے ہیں وہ کون اس کی ایسیسمنٹ ہم کو دے گا کتنا ہمارا پرپٹی وہاں پر ہے چار چار زمین بھی ابھی پوری سکیل میں نہیں اسی جو گورنمنٹ کے سکیل مکارک کیا تھا اس کے مطابق ہمیں زمین نہیں ملی جو چھوٹی سے زمین نہیں ہوا ہماری کتنے ڈیمانڈیں ہیں سب سے پہلے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو پرپٹی ہم وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں سوال یہ پیدا ہوگا سیونٹی سکس یاد ہوگے دنیا میں کوئی ہسٹری میں کوئی ایسی مسار نہیں ہے یہاں پر کہ چھتر سال میں چھنناتی کسی دیس میں بیٹھے ہوں یہ دیکھتے ہوگے کہ ہمارے اوپر سوال آتے تھے کیا آپ بکھرے ہوگے ہیں اور آپ کٹھے ہو جاؤ مسئلے ایک جیسے ہیں تاکہ گورنمنٹ اس کے اوپر پر چھوڑ کرے موڈی جی کے حکومت آئی ہمیں بڑا ایک فخر محسوس ہوگا کہ ابھی ہمارے مسئلے حل ہوں گے ہمیں کامدہ بھی ملے گی لیکن دیکھتے دیکھتے صرف ہمیں انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ دیا جس کو ایکس گریشیا رلیف کہتے ہیں اور اب وہ ابھی تین چار سال لگ گئے ہیں وہ ابھی نہیں بانٹا گیا ہے اس میں ابھی ابھی پراؤلمیں ہیں اور ٹائم لگے گا ہم کورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دھنک سے اگر کام چلے گا تو کیا انسان دیکھے گا کیا اس کو پتہ لگے گا کتنے لوگ چلے گئے ہیں مر گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اگلی چیز یہ کنفرنٹیشن سے ہماری طاقتہ بڑی ہے ابھی ہم کورنمنٹ سے پوری طرح سے فائٹ کریں گے اور ہم کورنمنٹ سے بھروسہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر کورنمنٹ ہمارے کام کرتی ہے تو ہم کورنمنٹ کے ساتھ ہیں اگر انہوں نے کام نہیں کیا یا ہمیں ٹالمٹولی کا چکر دکھایا تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ پہلی بات آج میں سب جنتہ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور تمام رہیدی برادری کو میں سندیش دینا چاہتا ہوں اٹھ جاؤ سوئے ہوئے تو اٹھ جاؤ اٹھے ہوئے تو آگے آؤ آگے آؤ کرو لڑائی کرو اپنے حق کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گروپ بکل کے صاحب سے لہرہ ہوئے اور اس کا تھوڑا بینڈ بینڈ پرکار کی پرابل میں ہیں وہ بھی دورمنٹ سنیں ہم ایک جائنٹ میمورینڈم بنائیں گے ابھی جو ہمارا ایک اکٹوبر کو رین پیلس چٹھا موڈ پر بنا رہے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام رہیدی برادری آئے دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر کیا ہماری ڈیمانڈز ہیں کیا تکلیف ہیں ان کو بھی پتا لگے اور اس کے بعد جو پروگرام ہوگا تو بڑے جوڑ چھوڑ سے ہوگا سڑکوں کے اوپر آئیں گے ابھی بھی ہم اپنی جمع کشمیر گورنر ایل جی صاحب سے پردان منطری جی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میر بانی کر کر ہمیں ایسا موقع مات دیجئے جب یہ لوگ سڑکوں کو رہیں گے آپ کو سمالانا مشکل ہو جائے گا پھر آپ بولیں گے کہ دیکھو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں آج جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہی مقصد ہے کہ کل ہمیں کوئی یہ نہ بولے کہ آپ لوگوں نے یہ ایسا کر دیا اگر ہمارے ساتھ ان کو دلچسپی ہے یہ ہمارا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری میٹنگ کال کریں ہمیں بڑائیں ہماری پلا بڑا سنیں ہمارے ساتھ دسکچنے کریں اور اس کا جو نکالیں اور لوگوں کا بڑا کرنے اس لئے اور کوئی اچھی بات نہیں سکتی یہی ہے کہ جب تک رفیدی کو آپ سیٹن نہیں کروگے تو یہ رفیدی آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا جائے ہیں